سلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیوز دعا کے ساتھ کے مجھے دیکھنے والے مجھے سننے والے مجھے جاننے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین سمو آمین ربول اللہ آمین سو جناب آج شیئر کرنے جاری ہوں آپ کے ساتھ میتھی کے پرانٹھوں کی ریسپی ہر بندہ آپ میتھی کے پرانٹھے اپنی طریقے سے بناتا ہے جساں چاول چکن وارہ کچھ بھی بنانے کی ہر بندے کی اپنی ریسپی ہوتی ہے اسی طرح میتھی کے پرانٹھے بنانے کی بھی ہر بندے کی اپنی ریسپی ہوتی ہے سو لیٹس موو دیکھتے ہیں کس طریقے سے میں نے یہ میتھی کے پرانٹھے تیار کی ہیں میتھی جنب آپ اپنے پسند کے حساب سے ڈال سکتے ہیں وہ لوگ جو ہاتھ سے پرانٹھے بناتے ہیں وہ کم ڈال سکتے ہیں میں نے اس کے اندر کافی زیادہ میتھی ڈالی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میتھی اس کے اندر بہت زیادہ ڈلی ہوئی ہے اور یہ بیل کے ہی بنے ہیں سو لیٹس موو دیکھتے ہیں کس طریقے سے میتھی کے یہ پرانٹھے میں نے تیار کیے ہیں سب سے پہلے ہم نے گھنڈھوم کاٹا لے لیا ہے اس کے اندر مرچ، نمک، زیرہ، سوکھا دھنیا پیسا ہوا ہے ایڈ کریں گے اور اس کے بعد یہ میتھی میتھی کو اچھے طریقے سے ہم نے کٹنگ کر کے اچھے طریقے سے دھول لیا آٹے کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو اب ان تمام چطوروں کو اچھے سے مکس کر کے پانی کے ساتھ اچھے سے ہم نے گھنڈ لینا ہے جس طرح آم آٹا ہم گھنڈتے ہیں پرانٹھے بنانے کے لیے آٹا ہمارا گھنڈ کے لیے گھنڈ ہو چکا ہے میتھی کے پرانٹھے آپ نے اپنی چند کے حساب سے بھیل لینا ہے چھوٹے پرانٹھے بنانے ہیں یا بڑے بنانے ہیں آپ نے اس حساب سے بھیل لینا ہے میں اسے تھوڑا سا اور بڑا بنانے ہوگی اس کے بعد ہم اسے تھیار کر لیں گے ایک کو ہلکا سا گریز کر کے اس کے بعد ہم پرانٹھے ڈالیں گے ہم نے نہ زیادہ موٹا بھیل لیا ہے اور نہ زیادہ پتلا جب ایک سائٹ سے ہو جائے تو دوسرے سائٹ سے ٹرن کر دیں گے میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کے پکانا ہے بہت زیادہ تیز ناچ پہ ہم نے اس کو نہیں بنانا دوسرے سائٹ سے ہو جائے تو گھیل لگا لیں گے دیسی گھیل لگائیں کوکنگ آئی لگائیں کوئی سا بھی گھیل لگا کے اب اس کو تیار کر سکتے ہیں میتھی کے پرانٹھے ہمارے بہت اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں دوسرے طرف سے بہت اچھے سے یہ سکھ چکے ہیں ہمارا پرانٹھا دونوں سائٹوں سے بہت زبردست تیار ہو گیا ہے بارے بارے اسی طریقے سے بارے بارے سب پرانٹھے ہم نے اس طریقے سے تیار کر لیا ہے سو جناب خستہ اور جمی ہمارے میتھی کے پرانٹھے تیار ہو چکے ہیں آپ اسے کھا سکتے ہیں دہی کے ساتھ یا پودینے کے رائتے کے ساتھ یا زیرہ وری چٹنی کے ساتھ کسی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں سو جناب افیتی تیارہ افیتی تیارہ پسی کھا سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ اگر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اور اچھو انہائیٹ فیڈیو میں تیل دن اللہ حافظ